اسلام علیکم آپ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں مریم زفر سب سے پہلے آپ کی ہرڈائنز وزارت خارجہ میں بیس سے زائد سوفرہ کے تقرر و تبادلے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیسر جرمنی میں پاکستان کے نئے سفیر ہوں گے ذرائع کے مطابق رحیم حیات قریشی ایران شفقت علی خان روس کے لیے نئے سفیر نامزر چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے لاہور واقعے کو افسوسناک اور قابل مضمت قرار لے دیا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا دل کے ہسپتال میں جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا معزز پیشے سے تعلق کرنے والوں کو خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا پنجاب کا ڈالر جی حملہ کیس گرفتار وکلا کے ٹہرے میں انصداد دہشتگردی عدالت نے ریکارڈ پیش نہ کرنے پر ڈی ایس پی ایس ایچو اور تفتیشی افسر کو شکاز نوٹس جاری کر دیے بتایا جائے ریکارڈ کیوں پیش نہیں کیا گیا جج وزیراعظم عمراند خان کا بھانجا گرفتاری سے پھر بچ گیا پولیس نے رائی وینڈ میں نیچی ہوسٹل پر چھاپا مارا لیکن ملکم ہاتھ نہ آیا حسان نیازی ایف آئی آر میں نامزد حکام کا کہنا ہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نوافل ادا کیے ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں عمران خان سعودی فرماروہ شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے موڈی کی مسلمان دشمنی نے بھارت میں آگ لگا دی متنازع قانون کے خلاف مغربی بنگال میں فسادات ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر بسیں جلا دی ریاست میں نظام زندگی درہم برہم مبایل سرویس بند احتجاج نے دلی ہیدراباد اور کولکتہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا مسلم تنظیموں کی بڑی ریلی نارے وازی نرندر موڈی نظروں کے بعد مو کے بل بھی گر پڑے تقریب میں شرکت کے لیے آئے سیڑھیاں چڑھتے توازن برقرار نہ رہا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اور لاہور سے واہگا کے لیے ٹرین بائیس سال بعد ٹریک پر آ گئی بھوگیوں پر روایتی کھانے امارتیں پینٹ انجن کو بھی ثقافتی رنگوں سے سجا دیا گیا وزیر ریلوے کا لاہور اور گجناوالا کے درمیان شکل سرویس چلانے کا بھی پلان یہ تھی آپ کی ہیڈلائنز نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی ابھی آپ دیکھ سکیں گے پروگرام لگ پتا جائے گا موسیقی